سلام علیکم میرے دیکھنے والو کیا حال چالے میرے کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پیر گریننگ نیکے لگے ہوئے ہیں یا راہ کے ہیں وہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں گھر والے زیادہ بریڈ کرتے ہیں یا جو وائلڈ امپر چیز کرتے ہیں وہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے کہ وائلڈ پیس اور گھر کی بریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے پھر ہم پکڑ کے لگے کیجز میں ایسے لگا لیتے ہیں اور ان سے پھر ہم بریڈ لیتے ہیں جب ان کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بریڈ کر لیتے ہیں جبکہ جو کیپٹی بریڈ ہوتی ہے جیسے یہ میرے پاس کیپٹی بریڈ پڑی ہوئی ہے یہ راہ کے کیپٹی بریڈ ہے یعنی کہ یعنی یہ جو ہیں پیر یہ ہمارے گھر کے پلے ہوئے ہیں گھر کے پلے ہوئے ہیں یہ کسی جو گھر پہ بریڈ آئی تھی راہ کی تو اس سے ہم نے پرچیز کی ہوئے ہیں بچے اور خود اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان سے ہم بریڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم اسے کینگ ہے کیپٹی بریڈ اور یہ وائلڈ بریڈ پڑی ہوئی ہے جو کہ ہم نے گھر پہ نہیں نکلوائی اور یہ باہر شہی پرچیز کییں گے ہیں جنگلیوں سے شکاریوں سے جن سے بھی ہم نے پرچیز کییں گے ٹھیک ہے تو اگر ان کا موازنہ کیا جائے کہ یہ کیپٹی بریڈ زیادہ بریڈ کرتی ہے یا یہ جو جنگلی ہوتے ہیں یہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا ڈر دیکھیں ماشاءاللہ سے اس جادے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کوئی ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں آپ کو ڈر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ڈرے گا جیسے میں اس کے پاہ جاؤں گا ویسے اس کا ڈر ماشاءاللہ سے کافی اترا ہوا ہے کافی پرانے پیر اپنے تو یہ اتنا پھڑ پھڑاتے نہیں ہیں لیکن یہ ابھی بھی ہم سے ڈرتے ہیں جبکہ یہ جو ہے یہ ہم سے الٹا اٹیک کرے گی دیکھا یہ ہم سے بلکہ نہیں ڈرتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارا پیر ہے یہ بھی نہیں ڈرتا ہے یہ ہینڈ ٹیم نہیں لگے جبکہ یہ دیکھیں یہ کتنا پھڑک رہا ہے تو بریڈ کا جس نے موازنہ لگانا ہے کہ کیپٹیو زیادہ بریڈ کرتا ہے پیر یہاں یہ وائلڈ کرتا ہے تو آپ اسی بات سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی کم ڈرتا ہے تو اس کا بریڈنگ کرنے کا جو بریڈنگ کی سپیڈ ہوگی وہ ان سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں بے برز ان کو تھوڑا خموش کرتا ہے پھر ویڈیو کی طرف آتے ہیں اچھا جی برز جو ہیں وہ کافی زیادہ شور کر رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کنٹینیو کر لوں تو دیکھنے میں یہ ہی آیا گیا ہے کہ یہ جو کیپٹیو بریڈ ہوتی ہے ہوم کی بریڈ یہ ہی زیادہ بریڈ کرتے ہیں بنیس وقت اس کے تو دیکھنے میں جو آتا ہے وہ گھر کی بریڈ ہوتی ہے وہ ہی زیادہ بریڈ کرتے ہیں جیسے ان کا ڈر اترا ہوا ہے تو یہ ماشاءاللہ میرے پاس تین کلچ بھی کر جاتا ہے اگر جلدی سے ان کے بچے وغیرہ اٹھا لیا جائیں جبکہ یہ جو وائلڈ پیئر ہیں یہ میرے پاس صرف ایک ہی کلچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جنگلی یہ میرے پاس صرف ایک ہی کلچ کر رہے ہیں ہاں اگر فرٹیلٹی کی بات کی جائے کہ فرٹیلٹی ان میں زیادہ اچھی ہوتی ہے یا یہ وائلڈ پیئر میں ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ جو بات جو بلکل ہنڈرہ پرسنٹ صحیح ہے وہ فرٹیلٹی کے لحاظ سے جنگلی پیس ہوتے ہیں ان کی فرٹیلٹی اچھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو ایک ہی کلچ کرتے ہیں اس میں بھی کافی اچھے ان کا رسپونس ہوتا ہے جتنے انڈے دیتے ہیں ان میں سے تقریباً سارے ہی بچے نکالتے ہیں جبکہ ان کا سین یہ ہوتا ہے یہ ایک دو سال آپ کو بہت زیادہ تنگ کریں گے بریڈ ہوتی ہے اور خاص طور پر سٹیم برڈ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس اگر چر جائیں یعنی بریڈ کرنا سٹارٹ کر جائیں تو ان کے ایک دو سال ان کے انڈوں میں سے بچے ہی نہیں نکالتے اس کی وجہ کہ ہوتی ہے ان کا پروپر میٹ کرنا نہیں آتا اور یہ بہت زیادہ انسانوں کے ساتھ اٹیاج ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ان کی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے بریڈ نہ کرنے کی بریڈ اگز کو انفرٹائل کرنے کی تو یہ میرے پاس ماشاللہ سے رکا ہوئے پیر ہے یہ تقریباً تین سال ہوگی ہوں گے میرے پاس دو سال اس نے ایسے ہی بریڈ کی ہے کہ انڈے دیتی رہی ہیں فیمل لیکن بچے ان میں سے نہیں نکلتے تھے اور یہ ماشاللہ سے یہ کلچ تب بھی زیادہ کرتی تھی یعنی دو کلچ یہ لازمی تب بھی کر جاتی تھی اور یہ ہمارے پاس جو وائلڈ پیر ہیں یہ تب بھی ایک کلچ کرتے تھے جن کے پاس پیر جلدی چل جاتے ہیں یعنی دسمبر کے مہین کے پاس انڈے آ جاتے ہیں تو ان کے پاس جو پیر ہوتے ہیں وہ دوسرا کلچ بھی کر جاتے ہیں تو میرے پاس جو موسلی پیر ہیں وہ جا کے تقریباً فروری میں جا کے بچے نکالتے ہیں تو جیسے ہی ان کے بچے میں اٹھاتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کچھ عرصہ تو ریسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ ہیٹ پیاتے ہیں تب تک ہمارے ہاں یہاں پہ بہت زیادہ کرمی ہو جاتی ہے تو جس کی ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وائلڈ پیر ہمارے پاس ایک ہی کلچ کرتا ہے جبکہ یہ کچھ ہے فیمل گھر کی میرے پاس یہ میرے پاس ماشاللہ سے تین تین کلچ کر رہی ہیں یہ پیر ہے اس کی شاید میں نے پہلے ویڈیو آپ نے دیکھی ہو اس میں اس نے تین کلچ کیے تھے ہم نے اس کے بچے اٹھا کے ادھر ایک پیر تھا اس کے نیچے شفٹ کیے تھے ٹھیک ہے تو یہ ماشاللہ ہمارے پاس تین کلچ کر گئی تھی جبکہ وائلڈ پیر جو ہیں وہ مارے پاس صرف ایک ہی کلچ کر کے گئے تھے تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگ پوچھیں گے یار وائلڈ کا صرف ایک ہی کلچ کرتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے جبکہ وائلڈ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں جیسے اس نے ڈر اپنا نکالا ہوا ہے بلکل یہ بیٹھا ہوا ہے انہیں ڈر ہو کے تو ایسی جب ان کا ڈر اتر جاتا ہے یعنی کہ تین چار سال آپ کے پاس ہو جاتے ہیں ان کو تو یہ اتنا اچھا یہ بہت زیادہ اچھا ہو یعنی کہ بریڈر بن جاتا ہے اور ان کی جو بریڈ کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور یہ دو سے دو ایک کی بجائے دو کلچ کر جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا یہ ہی تھا ٹوپک کے آپ کو بتایا جائے کہ بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہو رہا ہے بریڈنگ سوری بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہو رہا نہیں بلکہ کہ وائلڈ زیادہ بریڈ کرتے ہیں یہاں ہمارے گھر کی بریڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ